ناظرین آداب نیوز ایک سپیس دیکھنے والے تمام ناظرین کا نیوز ایک سپیس اردو خبروں میں خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین بحیثے میں آج گنیش فی سرجن جلوس کا احتمام کیا گیا ہے جس میں نیوز ایک سپیس کی جانب سے جلوس کی مرحلے وار ریپورٹ پیش کی جاری ہے جس میں آپ جلوس کی پہلی ریپورٹ دیکھ چکے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر میں جلوس کی دوسرے مرحلے کی ریپورٹ پیش کی جائے گی شادی کے فوری بات دلہن مہر کی رخم اور تلائی زیورت لے کر فرار ہو گئی یہ عجیب و غریب واقعہ ہیدراباد کے پرانے شہر میں پیش آیا محمد علیاز نے میڈیا کو بتائے کہ جمعہ کے روز وٹے پلی کے ایک گھر میں ان کا مخامی لڑکی سے نکاح پڑایا گیا تھا جس کے بعد دلہن بیوٹی پارلر جانے کے بہانے مہر کی رخم پچاس ہزار روپیے اور ایک لاکھ پچیتہ ہزار کے تلائی زیورت لے کر فرار ہو گئی دلہن نے الزام لگایا کہ دلہن کے فراری میں گھر کے ای افراد نے مدد کی ہے شادی کے فوری بات دلہن کے فرار ہو جانے پر دلہ سکتے میں آ گیا پارلر جانے پاکڑا جانے پاسکتے میں آگی مングASHہ پورا ہیا مہر کے پیسے بھی آجات کیا پچاس ہزار روپیے نغت دیا اور دائی سے پہنے دو سے دولا کمال بھی ڈالا ہونے کے بعد پارلر کو زبردستی ان لوگوں نے غسیٹ کے لے کے گئے ہم لوگ منع کیے اور ان کے خالہ ان کے پوپو سب تھوڑی دیکھ دس پندرہ منٹ بھیجو بھیجو بھلکے زبردستی کیے ہم لوگ بولے تھے ان کو نکے کے بعد میں نہیں جانا باہر نہیں جانا تو یہ لوگ نہیں مانے بات کو یہ کیا بولے فورا نہیں دس منٹ کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں ہم لوگ پارلر میں پائیسہ بھی دے کے آگئے کر کے جھوڑ بولے تھے میرے پاس گھن گئے تمہارے ساتھ میں میں نہیں میرا بھائی کے ساتھ اور اب ایک بھائی کے ساتھ جو ہے آرس آرس کی بہن اس کی قالہ یہ تینوں گئے تھے جا کے بیس پچیس منٹ کے بعد میں جو ہے میگو فون کرے ایسا چلے گئے بچی کا نان کیا ہے سمرین بانو کتنے پیمنٹ پیسے تینے پچاس ہزار روپیے کیاش دے کروں پہنے دو سے دو لکھا مال ڈال کروں خازی 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 کو اس کو بھی جو ہے دس ہزار روپیہ بولا ہم لوگ بولے مسجد کے اندر کرائیں گے بولے تو خازی غول گزتا دیا جی ٹھونے دو سے دو لکھا گولڈ ڈالے اور خازی کو بولا میں مسجد کے اندر کریں گے بولے تو مسجد کے اندر آنے سے منا کر دیا صدر صاحب کو بھی بات کر لیا سب کو بھی بات کر لیا ہم لوگ اللہ کے گھر کے اندر نکاح کریں گے گھر کے اندر مناسب نہیں کر کے بولا تو بھی نہیں مانا پانچ ہزار روپیا مائی بینگلو وو ای کے سپر سٹار ورلڈ چیمپئن بی گریٹ کھلی نے عدیتیا کھنڈشکر سوسائیٹی کے صدر عدیتی کی دعوت پر عدیلہ بات کا دارہ کرتے ہوئے مہا لکشمی گانیش منڈلی کی خصوصی تقریب میں شرکت کی تقریب کا انخاط محلے ترپلی میں ماروطی شرم کے احاتے میں عمل میں لائے گیا پولیس کی جانب سے اجازت نہ ہونے پر سادگی کے ساتھ پروگرام مناخت کرتے ہوئے صبح کی اولین ساتوں میں گریٹ کھلی کو روانہ کیا گیا گریٹ کھلی رات دیر گئے خریب دو بجے عدیلہ بات پہنچے تھے ان کے آمد پر عدیتیا کھنڈشکر اور ان کے افراد خاندہ نے شاندار استقبال کیا اور شالپوشی وہ گلپوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی ریاستی وزیر برائے محکمہ سماجی فلاہی وہ بہبود کوپلا ایشر نے کہا کہ زلہ جگتیال میں کورونا ویکسن کی خصوصی مہم کو ایک تحریکی شکل میں روبے عمل میں لائے جائے وہ نے خصوصی ویکسن کی مہم سے متعلق عوامی نمائندوں اور متعلقہ عہدداران کے ساتھ آج زوب محبنار کے ذریعے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہدایتیں جاری کی اس موقع پر ریاستی وزیر نے کہا کہ وزیر علیہ کی ہدایت کے مطابق ریاستی سطح پر دو کروڑ افراد میں ٹکا اندوزی کی گئی دہی علاقوں میں ٹکا اندوزی کے لیے مخامی عوامی نمائندے اپنا بھرپور تاؤن ادا کریں اس موقع پر جلے کے تمام عالی حکام کی کسی اتداد موجود تھی نیوارڈا کو سم ویڈیو کانفرنس کے لیے چیہ سنوہوں مالی بھارتہ پرموطہ پارٹو راستہ پرموطہ پارٹو گونام که منتریاں نیوارڈا ہمانے جرینے گونتے جانبے سماوہ ویشنجو اکا پتھین کامشنگنے پرکی تیاکر سماوہ ویشنجو اکوزو سماویچنجو ایک سماویچنجو ایک پارٹو راستہ ویڈنگا ایک 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 میٹ پیلی ایمالے کے انپ آفس میں آج لاری ا phones کی جانب سے رکون اسمھالی گروٹا کی ویڈیہ ساگھراو کو ٹی ٹی ڈیم رکون ننتخب ہونے پر تحنیت پیش کرتے ہوئے ان کی شالپوشی و گلپوشی کی گئی بودھان اے سی پی رامہ راو اور سرکنسپیکٹر بودھان رمن نے آج بودھان کے علاقے میں سری گیتا گنشمنڈلی کی جانب سے مناخدہ تقریب میں شرکت کرتے ہوئے پوجہ کا احتمام اور تعم کیا اس معاقے پر گنشمنڈلی کے ذمہ داران کی کسی ارتداد موجود تھا ریاستی چیف الیکشن آفیسر نے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریاست کے تمام کلیکٹرز کو ہدایتیں جاری کرتے ہوئے کہا کے یکم جنوری تک 18 سال کی عمر کو تکمیل کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کا نام فہرسترائی دنگان میں شامل کروایا جائے اور اس زمن میں شاوربیداری کرنے کی بھی ہدایت دی اس کانفرنس میں زلہ جکتیال جی روی ایڈیشنل کلیکٹر عرونہ شری کے علاوہ دیگر موجود تھے آج ملسپل چیئر پرسن راناوینی سجاتے ستے نارائن اور ملسپل کمیشنر سلوادی سمائیہ نے وطی واغو میں گنیش کے وسرجن کام کا مہینہ کیا چیئر پرسن ٹی وی نے کہا کہ لائٹنگ لگائی جائے اس موقع پر دیگر موجود تھے جکتیال کے اربن علاقے میں مستحقین میں رکون اسم علی جکتیال ڈاکٹر ایم سنجے کمار نے شادی مبارک اور کریانی لکشمی کے چک سخصیم کیے اس موقع پر ونہ ود مستحقین میں ونہ ود لاف چودہ ہزار روپیوں کے چک سخصیم کیے گئے اس موقع پر زلہ پریشت چیئر پرسن ڈی وسنتہ سوریش راجندر پرسن سنڈی پراو رولر تحصیل دار ڈی لپ اور دیگر موجود تھے جکتیال سے ہمارے نمائندے حافظہ بیت کی ریپورٹ شہر ہائدراباد کے لنگر ہاؤس میں ایک ظالم شخص نے اپنے دو سال کے بیٹے کا گلہ کٹ کر بے دردی سے اس کا خطل کر دیا یہ وعدات کل شام پیش آئی فاری طور پر ملی اطلاعات کے مطابق دو سالہ اسماعیل کا اس کے باپ نے تیز دار ہتیار سے اپنے گھر میں گلہ کٹ کر خطل کر دیا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا پولیس نے بچے کی ناش کو پوسٹ مارٹن کے لیے مردہ خانے میں محفوظ کروا دیا اور مختلف زاویوں سے اس واقعی کی ترخیخات کر رہی ہے ملزم کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیم میں تشکیل دی گئی ہے بچہ کرو شام دیگی ہے تو وہ آش روم کر لیا تو میں دوسرے کمڑے بھی نہیں کینائے کے دی تو ہم تو دیکھتے میں بہت رو جاتا تھا کولے یار رویا تھی ہیں ہی تیل گلی میں تیل تیل کے آخر میں اپر اس لے کے گئے اس کو نہیں گودھ میں اٹھا لے کے کہتا ہے اپر اس کے ساتھ کھیلتا ہوں نے اس کے ساتھ ادھر کھیل لیتے رہتا ہے انہوں نے سو جاتے نامیشہ پتہ چوبائٹی گائے تک میں بلی کیا حج پیر اتھرے نیچے پہلی بچہ کہاں ہے جی کو لیتا ہے ہائے اوپر خیر رہا ہوں کہ پھر بھاگا ہوں نے ڈبل بار بھاگ کے جا کے کار دیا شاید میرے کو نیمانوں کار کے پھر جلی جلی چپل کر چیدی کی میرے کو ہاتھ کچا دی خط میں لیا آئینے وہ ملزو کر کے اوطرا میرا بچہ پانی بے گیا رکے میں دیکھنے کہ پانی میں ہممہ میں دیکھی کہاں تو دیلہ میں دیکھی تو ہر کار کے سالک رہت دیا اس کا میرے پاکہ ہمارے ساس کو چیدھی چیدے تک لویاں جا کے دے گے تک سارا لگتا ہے آسا کتے بجے وہاں آئیے یہ پانس سارے پانس کے قریبی جوہاں ابھی پولیس آئی تھی شکاید کرے آپ پولیس میں کم لگ کرے آؤں کرے آئیتے ہیں نا پولیس والے آئے ساپ آکے لے کے ابھی کہاں ہیں آپ کے شوہر کہاں ہیں گی انہیں بھاگیا کہ کہاں گی کبھی پھرتا ہے اسی پھر پھر کہاں جاتا نا روز کا روز ملکے گا ملکے پولیس کے ہاتھ کو نہیں لگے ابھی نہیں لگا ہونے تو اس سے پہلے کچھ لڑائی بغیرہاں کچھ بھی نہیں ساپ ہمارے بیچ میں لڑائی آئے نہیں ہیں کچھ بھی کاری اسی جن کی جگہ کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں انہیں شروع سے پہلے کام اس نے کرتا ہوں میری شادی کرو کام کرتا ہوں شادی ہو کے میں بلیاں کل کرتا ہوں کل کرتا ہوں سر ہوں بلکے ابھی پولیس اور حکومت سے کیا چاہ رہے ہیں ابھی حکومت اور پولیس سے کیا چاہ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں انسان بھی چاہتے ہیں میرا عبت چلتے ہیں بودھن شہر کے رکاس پیٹ وارڈ نمبر پانچ میں کورونا ٹیکہ اندوزی کیمپ کا انخط کیا گیا جہاں عوام میں شعور بیداری لائی گئی اور ٹیکہ اندوزی لینے کی اپیل کی گئی اس موقع پر محکومہ صحت کے ملازمین اور وارڈ کے ذمہ داران بھی موجود تھے جتیال کے رائیکل منسپل صدر نشین ہن منلو ٹیلی کانفریس میں عہدداران سے بات کرتے ہوئے کہا کے ویکسینیشن سے خبل وبائی امراض بھی ٹیکہ اندوزی کے تعلق سے سوال کیا جس پر زلہ کلیکٹر جی روی اور ڈی اے میچو ڈاکٹر سریدھر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بخار ہونے پر ٹیکہ نہ لینے کا مشورہ دیا جتیال سے ہماری نمائندے حافظ عبید کی ریپورٹ ڈاکٹر سریدھر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ ڈاکٹر سریدھر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ وات کے مختلف مقامات پر خصوصی ٹیکہ اندوزی کیمپ کا انخط کرنے کے اقدامات کیے گئے اس موقع پر انچارج عبدالرحیم کے علاوہ دیگر موجود تھے انہوں نے یہاں کی عوام سے اپیل کی کہ وہ ٹیکہ اندوزی سے استفادہ حاصل کریں مٹ پیلی میں موجود ایمیلے کیمپ آفیس میں کرٹلا رکون اسمبلی کے ویڈیا ساگراؤں نے ٹیلی کانفرنس میں شرکت کی اور ریاستی وزیر کے اشور کی ہدایتوں پر عمال آوری کا تیہ خون دیا بعد ازہ انہوں نے شہر کے ونکٹ اشور مندر میں خصوصی پوجہ کی جگتیال کے موزے کالیڈا میں رکون اسمبلی جگتیال ڈاکٹر ایم سنجے کمار اور زیڈ پی چیئرمن ڈی وسنطہ سریش نے آج اخلیتی اور ایسی کمیونٹی ہارس اور دیگر ترخیتی کاموں کا سنگی منیاد رکھا اس ماخے پر مہشور راو، سندیپ راو، راجندر پرساد، رویندر، ناریانا، تیروپتی کے علاوہ دیگر موجود تھے موسیقی 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 مٹ پلی میں آج وارڈ نمبر سات اسلام پورا میں ویکسینیشن مرکز کا خیم عمل میں لائے گیا اس موقع پر کانسلر منی خان کے علاوہ دیگر موجود تھے اس خیم کا انخواد دراصل وارڈ کی عوام کو ٹیکہ اندازی کرنا ہے موسیقی 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 پدمہ شرط ریڈی کے علاوہ رکن بلدیہ شرط ریڈی کافشن ممران کے علاوہ دیگر موجود تھے اس موقع پر تہلار کا اعتماد کیا گیا اور جوشو خرش کے ساتھ تقریبات کا انخط کیا جا رہا ہے جکٹیال زلے کے ویلکا ٹور منڈل کے موزے امباری پیٹ میں اسی کارپوریشن کے تحت دی جا رہی ٹیلرنگ کی تربیت میں یہاں کے بیانیس خواتین نے حصہ لیا تھا اور اس زمان میں آج ریاستی وزیر کے اشور کے ہاتھوں سلوائی مشینوں کی تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر مختلف اہدداران کی کثیر تعداد موجود تھی ناظرین یہ تھی اب تک کی خبریں جو اسیس ڈیجیٹل چینل دیکھنے والے تمام ناظرین اسیس چینل نمبر تیرہ جو اسیس موویز چینل ہے جس پر روزانہ نیوز اکسپیس کی اردو خبریں شام ساڑھے نو بجے اور صبح ساڑھے آٹھ بجے دیکھ سکتے ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر دیکھنے والے تمام ناظرین نیوز اکسپیس کی خبریں ہمارے یوٹیوب چینل نیوز اکسپیس بینس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بے لائکن دبائیں جبکہ ہمارے فیس بک ٹیوٹر اور اسٹرگرام پر نیوز اکسپیس بینس کو فالو کرنا نہ بھولیں اللہ حفیظ